مونت کے میدان علاقوں میں سفید جادر موٹر بیز مختلف مقامات تے بند لاہور سے اسلام آباد اور شیخ اپورا پرشاور سے رشکی ویسپور سے رجانہ شیرشاہ سے پیس آباد تک پریفک موتل لاہور میں حد نگاستفر پریفک کی روانی متاثر جی ٹی روپ سمیت دیگر قوم شارہوں پر بھی سفر دشوار بلوچستان میں ایرانی حملہ ناقابل قبول پاکستان کا ایرانی سفیر کو ملک بدر ہونے کا حکم ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا علاق ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ نے کہا پاکستانی وفوت کے ایران کے تیشدہ دورے بھی منصوب کر دیئے ایران میں پاکستان کے سفیر مدس سے ٹیپو آج سبح اسلام آباد پہنچے گے ادھر ایرانی جاریت کے بعد گورنر سن ایران کا دورہ ادھورہ چھوڑ کر وطن واپس آگئے کاموان تسوری ایران ایک پورٹ دوہزار چوبیس کا اپتاہ کرنے گئے تھے نگران وزر خارجہ جلیل ابباس جیلانی سے ایران کے وزر خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ نگران وزر خارجہ نے حملے کی مضمت کی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود میں حملہ پاکستانی خودمختاری کی سنگین خلاف برسی ہے اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا ہے پاکستان اس اشتیال انگیز کا روائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے ایران کی جانب سے پاکستان کی سردی خلاف ورزی کی حقیقت حملے کو چھپانے کے لیے جیشوال عدل کی فیت اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا جیشوال عدل کو آئی آر جی سی خود چلا رہی ہے اب وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس مسئلے سے جان چروائی جائے اس لیے جیشوال عدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوائے گیا کہ راکٹ غلطی سے بورڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے اصل میں نشانہ سیزتان ایران کے اندر واقع جیشوال عدل کے اپنے کیمپ تھے حقیقت تو یہ ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ ایران میں موجود ہیں کلبوشن جادب بھی ایران سے آپریٹ کرتا رہا ایرانی حملے پر قومی قیادت بھی یک زبان سادر نون لیگ شہباز شریف کی ایران کی جانب سے میزائل حملے کی مضمت کہا میزائل حملہ دوستی اور ہمسائیگی کے حصولوں کے خلاف ہے اس سے تاریخی تعلقات کو نقصان ہوگا بلوچستان حکومت کا پنچگور میں جامحہ خفراد اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان نگنان وزر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی خودمختاری کے خلاف ورزی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے بلوچستان میں امن و آمان کے قیام کے لیے حکومت اور سیکیریٹی دارے پوری طرح تیار ہیں عام انتخابات میں سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار شریف قومی اسمبلی کی نشستوں پر پانچ ہزار اکسو اکیس صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر بارہ ہزار چھ سو پچانوے امیدوار الیکشن کمیشن نے فیرس جاری کر دی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے گیارہ ہزار ساپسو پچاسی ازاد امیدوار آٹھ سو بیاسی خاتین بھی میدان میں چار خواجہ سرا میدان میں ہوں گے بانی پی ٹی آئے الیکشن نہیں لڑ سکتے لاہور ہائی کور نے بھی درخواست مسترد کر دی بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف درخواست قارج جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا بانی چیرمن پی ٹی آئے نے انے نواسی اور انے ایک سو بائی سے کاغذات مسترد ہونے کو چلنج کیا تھا شاہم امد قریشی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج چوہری پرویج الہی فواد چوہری کی اہلیہ حبا چوہری احماد عظر امار یاسر شواکت بسرہ سنم جابید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دی گئیں زرطاج گل اور ظلفی بخاری کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف درخواستیں مسترد نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذاتِ نامزدنی کی منظوری کے خلاف درخواستہ ہے سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام ساکیب نصار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تقتہ الٹا گیا قوم کے ساتھ سال برباد کیے گئے توہزار سترہ میں جس ڈنڈے اور بلنے میں ترقی کا سفر روکا اب دوبارہ شروع کریں گے ساکیب وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تیریک انصاف نے ملک میں نفرت کھلائی نواز شریف نے کبھی نہیں کہا مخالفین کو رولاؤں گا جیلوں میں بند کروں گا ماضی کی توقعوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا شیر عبام کا خون چوستا ہے اسے چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے یہ وہ شیر ہے جو کہتا ہے کہ میرا شکار مجھے کوئی اور کر کے دے ملاول بھٹو کی نواز شریف کا نام لیے بغیر تنقید کہتے ہیں کہ میدان میں تو صرف تیر ہے شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپ گیا ایک شخص کے پاس نظریہ ہے نامنشور وہ چوتھی بار بھی وزیراعظم بننا چاہتا ہے جو ہر بار ناکام رہا اسے کس خوشی میں چوتھی بار بھی وزیراعظم بننے کا موقع دیا جائے بلاول بھٹو زرداری کو ان ایک ستائیس سے جتوائیں گے وزیراعظم بھی بنوائیں گے سابق صدر آسیف علی زرداری کا لاہور نے کارکنوں سے خطاب بولے ہمارا سفر لمبا ہے چالیس سال سے سیاست کر رہی ہیں آپ دوستوں نے ہمیشہ پیار دیا جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں اپنے ورکس کے لیے مجبور ہوں ورکس کو یقین ہوتا ہے ان کا لیڈر جھکے گا نہیں جب بھی پارٹی کو سنبھالا تو پوری قیادت نے ساتھ دیا بانی چیرمن بی ٹی آئی کا جیل سے اختلافات ختم کرنے کا پیغام بیریسٹر گوھر کہتے ہیں بانی چیرمن نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی اختلافات ختم کریں پارٹی کی سطح پر گارڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں کسی نے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا پیڈیا نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی چیرمن کی مشاورت سے ہوا تھا فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں جن دو جماعتوں سے بانی کی گرفتاری سے قبل اتحاد تھا وہ جاری رہے گا لیول پلینگ پیلڈ کیا ملے گی ہمیں تو دیوار میں چندیا کیا ہے سپریم کورٹ فیصلہ بائنڈنگ میں ہے نظرستانی اپیل میں فیصلہ ہوگا الیکشن کا بائیکارڈ نہیں کریں گے ہماری نشانی ہم سے واپس لے لی گئی سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں کیا شکوہ شکایت سپریم کورٹ سے ہی کرنا ہوتی ہے ووٹر حوصلہ نہ ہاریں آج فروری کی تیاری کریں الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورا کر چکا عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینا ہماری ذمہ داری ہے انتخابات کے دوران عالمی مغصرین بھی پاکستان آئیں گے نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو بولے غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکٹ میں فروک ہوئے اور دہشتگردوں کے ہاتھ لگے قطعے کی صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے محشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے آئیم ایف کی شرائط پوری کر رہی ہے ادھر نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کی ڈیووس میں بلجیم کے وزیراعظم سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تجاعتے اور اقتصاعتی تعلقات پر اتمنان کا اظہار انوار الحقاکر بلگیت سے بھی ملے پاکستان میں فاؤنڈیشن کے سماعتی تعاون کے اقدامات پر تباہ لے خیال نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کی ڈیووس میں سعودی وزیر خرجہ شہزادہ فیصل بن فرہان سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات مختلف شعبوں میں ترقی دینے کے طریقوں پر تباہ لے خیال پاک ایران سرحد پر ہونے والی پیشرفت پر گفتگو مجترکہ دلجسپی کے علاقائی اور بین القامی امور پر بھی بات چیز کی گئی نو مائی کے مقدمات میں شیف رشید کے جثمانی ریمانٹ کی صدا مسرد انصداد دہشتگردی عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا شیف رشید کے بیان کے حوالے سے یو ایس بی طلب کر لی گئی عدالت پیشی پر شیف رشید نے کہا جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ قلم دوات کو ووٹ دے گا مزید بات کرنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی شیف رشید کو گردن سے پکڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا ادھر لاہور ہائی کورٹ سے شیف رشید کے کاغذات کی منظوری پر اعتراض ختم پاکستان کو آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط مل گئی سٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو جاری کرتا رقم ایک آشاریہ نوارب ڈالر ہو گئی آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید ایک آشاریہ ایک عرب ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف کے اگزیکٹیف وورڈ نے گدشتہ ہفتے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی ادھر متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے دو عرب ڈالر خرزہ مزید ایک سال کے لیے رول اوور کر دیا وزارت خزانہ ذرائقہ کہنا ہے کہ دو عرب ڈالر کا خرزہ 23 جنری کو میچور ہو رہا تھا نگران وزیراعظم نے امارات کے صدر کو خرزہ رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی کیویز کے دیس میں شاہینوں کی جیت کا خواب چکنا چھوڑ نیوزیلینڈ نے مسلسل تیسری ڈی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کو پہنٹالیس رنز سے شکست دے دی نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چوبیس رنز بنائے پاکستانی بولرز کی کارکنگی نہ دکھا پائے اوپنر فینیلن نے دل کھول کر شارٹس لگائے ایک سو سنتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے سوالہ چکے مار کر عالمی ریکارڈ برابر کر دیا قومی ٹیم حدف کے طاقوں میں لڑکھڑا گئی پاکستانی ٹیم صرف ایک سو اناسی رنز ہی بنا پائی بابر آزم کے چکہ لگانے پر گین باؤنڈری کے باہر تماشائی کے سر میں جا لگی کیویز کو سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کپتان شاہین آفریدی کا نیوزیلینڈ کے خلاف ناقص کارکرنگی کا اعتراف کہتے ہیں ہم تبقیات کے مطابق پر فارم نہیں کر سکے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ سابق کپتان بابر آزم پانچوے سے چوتھے نمبر پر آگئے انگلینڈ کے فلسٹال دوسرے محمد رزوان تیسری پوزیشن پر بلے بازو کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں سوریا کمار یادف ودہ سور پہلے نمبر پر موجود ٹی ٹوئنٹی کے بالر کی رینکنگ میں کوئی بھی پاکستانی پلئر موجود نہیں جنوبی افریقہ کے ایڈم مارک پرم ایک درجے تنظلی کے بعد پانچوے نمبر پر آگئے بولرز میں انگلینڈ کے آدھل رشید کا بدستور پہلی پوزیشن پر کبزہ